موسیقی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورة حود علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ارکبو فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم وقال عز وجل کما ورد فی سورة النمر انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل نقدتا من لسادی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین مطالع قرآن حقیم کے جس منتخب نساب کا سلسل وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس سے پہلے متعدد بار ارس کیا جا چکا ہے کہ اس کے کل چھے حصے ہیں پہلا حصہ چار اسباق پر مشتمل تھا جس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے سورة العصر آیت البر سورہ لقمان کا دوسرا رکو سورہ حامی مسجدہ کے آیات تیس تا چھتیس یہ جامع اسباق تھے یہ جوامع الکلم من القرآن قرآن مجید میں جامع ترین مقامات اب اس کے بعد جو چار شرائط نجات بیان ہوئی ہیں سورة العصر میں ان میں سے ایک ایک پر ذرا تفصیلی مباحث آئیں گے جنانچہ دوسرے حصے میں ایمانیات کے زمن میں تفصیلی مباحث تیسرے حصے میں عمل سالے کے مختلف گوشوں کے زمن میں محسیں چوتھے میں تواصی بالحق اور اس کے مدارج اور مراحل اور مراتب پانچوے میں تواصی بالصبر اور چھٹا پھر ایک نہائج جامع سبق ہوگا سورہ حدیث پر مشتبی تو آج ہم اللہ کے نام سے جو دوسرا حصہ ہے شروع کر رہے ہیں جس کیا تعلق ہے ایمان کے مباحث سے اس میں پہلا سبق جو ہے وہ آیت بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پر مشتبی ہے آیت بسم اللہ پر سب سے پہلے ہمیں گفتگو کرنی ہے اس آیت کے بارے میں اگرچہ ایک اختلاف ہے اور ہمیشہ سے ہے قدیم ہے پرانا ہے کوئی جدید نہیں ہے آیا یہ آیت ہر سورت کا حصہ ہے یا نہیں ہے سورہ فاتحہ سے پہلے لکھی ہے سورہ بقرہ سے پہلے لکھی ہے قرآن مجید کی ایک سو چودہ سورتوں میں سے صرف ایک سورت ایسی ہے جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں لکھی جاتی اور وہ سورہ توبہ ہے باقی ایک سو تیرہ سورتوں کے شروع میں لکھی ہوئی موجود ہے لیکن آیا یہ ان سورتوں کا حصہ ہے یا نہیں اس زمن میں مدیرہ بنورہ بسرہ اور شام کے جو قرآت ہیں قاری حضرات اساتذہ قرآت ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے بلکہ صرف بطور علامت فصل کے طور پر کہ یہاں سے ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے یا ان دو سورتوں کے مابین یہ ایک نشانی ہے فصل کی اس کے طور پر درج ہے اور یہ آیت قرآن مجید میں صرف سورت النمل میں آئی ہے جس کی کہ میں نے ابھی تلاوت کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا ملکہ سباہ کو وہ شروع اس طرح ہوا تھا انہو من سلیمانہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے علیہ السلام وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور اس کا آغاز ہے اللہ کے نام سے کہ جو رحمان الرحیم صرف یہ مقام ہے قرآن مجید میں صورت النمل کی آیت نمبر تیس جس میں یہ قرآن مجید کے مطن کا حصہ ہے باقی یہ صرف ایک سو تیرہ مرتبہ لکھی گئی ہے لیکن یہ قرآن مجید کی آیات میں شمار نہیں ہوگی اس کے برعکس رائے ہیں یہ رائے جو ہے جو میں نے عرض کیا کہ مدینہ منورہ اور بسرہ اور شام کے قرآن کی ہے یہی رائے جو ہے امام ابو حنیفہ کی ہے رحمت اللہ علیہ اس کے برعکس ایک رائے ہے کہ یہ ہر صورت کا ایک جز ہے اس کا لازمی حصہ ہے اور اس میں شمار بھی کی جائے گی یعنی جب سورہ فاتحہ ہم پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک ہو گئی الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر دو شمار ہو گئی یہ دوسری رائے ہے کہ جو کوفے کے قرآن جو تھے ان کی رائے ہیں اور یہ نکہ مکرمہ کی قرآن کی رائے بھی ہیں اور کوفے کی رائے ہیں اور یہی رائے امام شافی کی ہے رحمت اللہ علیہ اب اس سے دو نتیجہ نکلتے ہیں ایک تو صرف علمی طور پر کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد کے زمن میں بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا ایک سو تیرہ کا فرق تو یہیں ہو گیا آیا ایک سو تیرہ مرتبہ آیت بسم اللہ شمار کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی کریں گے تو ایک سو تیرہ تعداد بڑھ جائے گی نہیں کریں گے تو گھٹ جائے گی اور دوسرا فرق جو ہے عملی پیدا ہوتا ہے وہ نماز کے اندر کہ جب امام جب شروع کرتا ہے جہری قرآت تو جو امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں یا مدینہ منورہ اور مسرہ اور شام کے جو قرآہ ہیں ان کے پیروکار ہیں وہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ خاموشی سے پڑھتے ہیں جہری قرآت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین اس لیے کہ ان کی رائے میں سورہ فاتحہ شروع وہاں سے ہوتی ہے آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جد نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں جو شافعی حضرات ہیں اور شوافع ہمارے ہاں اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن ان کے جو سمجھئے کہ انہی کے مسلک پر اس اعتبار سے اس معاملے میں اہل حدیث حضرات ہیں وہ جب جہری قرآت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز کے ساتھ ادا کرتے ہیں اب پھر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین تو یہ ایک عملی فرق بھی واقع ہو جاتا ہے نماز کی ادائیگی میں جبکہ نماز باجمات ادا کی جا رہی ہو تو جہری رکعت کے اندر قرآت کا آغاز آیت بسم اللہ سے ہوگا یا الحمدللہ رب العالمین سے ہوگا اس کی بنیاد اس اختلاف پر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی یہ آیت جو ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے بڑی قدیم ہے اس لیے میں نے آپ کو سورہ ہود کی آیت سنائی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کشتی بناو اور اہل ایمان کو اس میں سوار کر لو اور پھر جب توفان آیا اور وہ کشتی نے جو ہے اپنا سفر شروع کیا تو کہا گیا کہا انہوں نے ارکبو فیہا اے اہل ایمان اب اس میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لنگر انداز ہونا بھی جب بھی وہ لنگر انداز ہوگی تب وہ اللہ ہی کے نام سے ہوگی اور اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا سورہ نمل میں حضرت سلیمان نے خط لکھا فَإِنَّهُ مِنْ سُلِيْمَانَ اِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ پوری آیت جو کہ تو اس خط کے اندر موجود تھی تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مضمون بہت قدیم ہے اور یہ بات کہ جو کام بھی انسان شروع کرے وہ اللہ کے پاک نام سے شروع کرے اللہ کے پاک ناموں میں یہاں پر تین جمع کیے گئے ہیں اللہ رحمان رحیم جنانچہ اس پہلی نشست میں آج انشاءاللہ ان تین ناموں پر گفتگو ہوگی پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس سے برکت کا حصول بھی مقصود ہے ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کہ ہم نے انوک کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اللہ کی رحیمی شان کو اللہ کی رحمانی شان کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام میں برکت دالے ہمارے اس کوشش کو باراور کرے نتیجہ خیز کرے پھر اس میں یہ کہ جس شخص کو یہ عادت ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک طرح سے یہ ایک انتباه بھی بن جاتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کوئی بھی کام تھا اور اس وقت اس کو شعور نہیں تھا کہ یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں جائز بھی ہے کی نہیں ہے صحیح بھی ہے کی نہیں ہے لیکن جب کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اچانک چونک جائے گا کہ میں جو یہ کام کرنے چلا ہوں یہ تو اس اللہ کے حکم کے منافع ہے یہ تو در حقیقت حرام ہے ناجائز ہے لہذا اس پر تو بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ بلکل اس کے متضاد کی حیثیت رکھتی ہے تو یہ ایک جو ہے ایک سیلف وارننگ کا کام بھی اس آیت مبارکہ دیتی ہے کہ آدمی جب اس کو پڑھے تو یہ ایک شعور اس کے اندر پیدا ہو جائے وہ ذرا سوچ لے نگاہ بازگشت ڈال لے ذرا کہ جو ارادہ میں نے کیا ہے جو کام کرنے کا میں نے فیصلہ کیا ہے جس کا میں آغاز کرنے چلا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں کہی غلط تو نہیں حرام تو نہیں ناجائز تو نہیں تو اس اعتبار سے ہر کام سے پہلے آیت بسم اللہ کا پڑھنا ہر نیک کام سے پہلے تو لازم ہن لیکن جب یہ عادت بن جاتی ہے تو پھر انسان ہر کام سے پہلے پڑھتا ہے اور اس میں ایک طرح کی وارننگ جو ہے وہ اس کے لئے حاصل ہو جاتی ہے اب آئیے اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے تین نام آئے ہیں اللہ اگرچہ اس سے پہلے ہمارے جو بھی اسواق ہو چکے ہیں چار اور میں یہ لفظ آ چکا ہے بار بار آیا ہے لیکن میں نے اس کی وضاحت جو ہے اس کو اپنے ذہن میں مؤخر کیا ہوا تھا اسی درس کے لئے کہ آیت بسم اللہ کا درس ہوگا تو پھر یہ کہ وہاں تفصیل سے ان تینوں ناموں کے بارے بھی بحث کی جائے گی اللہ الرحمن الرحیم تین عظیم نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ کے بارے میں یہ جان دیجئے کہ ایک اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں علم ہے یہ کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے مشتق نہیں ہے مشتق کہتے ہیں جو کسی درس علم سے عالم معلوم یہ مشتقات ہیں علم کے مادے سے یہ درس نکلتے چلے آ رہے ہیں علم سے عالم معلوم معلومات علامہ متعلم معلم یہ سب مشتق ہیں مادہ کیا ہے عین لامیم تو ایک رائے یہ ہے کہ نہیں جو اس میں علم ہوتے ہیں جو علامت کے طور پر اشخاص کے نام رکھ دیے جائیں یا جگہوں کے نام اب لاہور کا نام لاہور ہے تو یہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے لاہور ہے بس اس میں جامد ہے یہ اس میں مشتق نہیں ہے یہ کسی اور لفظ سے نکلا ہوا نہیں ہے یہ تو اس میں علم ہے تو ایک رائے یہ ہے اللہ اللہ تعالیٰ کا اس میں ذات ہے اور اس میں جامد ہے اور یہ در حقیقت مشتق نہیں ہے اس میں علم ایک رائے یہ ہے اور خاص طور پر ہمارے جو صوفی حضرات ہیں ان کا خاص طور پر ادھر رجحان ہے وہ اس کو اللہ کا اس میں ذات سمجھتے ہیں اس کے نقش بناتے ہیں اس نقش کے اوپر توجہ مرتقس کرتے ہیں میڈیٹیٹ کرتے ہیں خاص طور پر لفظ اللہ کے اوپر اس حوالے سے چونکہ ہمارے ہاں تصوف کے جو اعمال ہیں جو اوراد اور جو مراقبے ہیں ان میں اس لفظ کو بہت اہمیت حاصل ہے لہٰذا ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اس میں جامد ہے اس میں علم ہے یہ مشتق نہیں ہے ویسے یہ کہ یہ اس میں جامد ہے یا نہیں اس میں علم ہے یا نہیں لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ یہ اس میں علم کے طور پر بیہیو کرتا ہے یا اللہ ہم کہتے ہیں اگر یہ الالہ ہوتا جیسے کہ دوسری راہ ہے تو یا ایوہ اللہ کہنا پڑتا ایوہ ایڈ کیے بغیر ہم نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے یہ یا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس میں ذات ہے واللہ وعالم دوسری رائے کیا ہے دوسری رائے یہ کہ یہ الہ سے بنا ہے جیسے اللہ کے باقی تمام نام جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں پر الف لام داخل ہو جائے تو وہ نام بن جاتا ہے علیم علیم صاحب علم حسنی العلیم یہ اللہ کا نام ہو گیا وہ ذات جس کا علیم کامل ہے عبدی ہے عزلی ہے مطلق ہے ذاتی ہے یہ ساری بیسے ہم کر چکے ہیں حقیقت و اقسام شرک کے ذمہ میں تو یہ العلیم قدیم اللہ کی صفت ہے قدیرن القدیم رحیم الرحیم الف لام لگنے سے وہ نام بن جاتا ہے اسی طرح الہن سے الف لام ایڈ ہوا ہے الالہ الالہ میں سے بیچ کا الف نکل گیا دونوں لام جڑ گئے اللہ یہ ہے گویا کہ اس اس میں باری تعالی کی گویا کہ گریمر کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے یہ الہ پر الف لام داخل ہو کر بنا ہے اب یہ کہ یہ الہ کا مادہ کیا معنی دیتا ہے جیسے میں نے اس کیا علم یہ مادہ ہے اس مادے سے کیا کیا معنی نکل رہے ہیں اور اس کے مطابق الفاظ دھلتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو الف لام ہے کا مادہ ہے اس کے کیا کیا مفہوم ہے دیکھیں ایک مفہوم ہے جیسے کہ کوئی کہے گا علیہ الفصیلو الہ امہی کوئی دودھ دینے والا جانور ہے کوئی بھیس ہے گائے ہیں آپ نے اس کے بچڑا جو ہے یا کٹا اسے کہیں دور باندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ اگر کہیں وہ اس کی رسی کھل جائے یا کھوٹا اکھڑ جائے تو دوڑ کر جائے گا اپنی ماں کے تھنوں کی طرف یہ ہے علیہ علیہ الفصیلو الہ امہی وہ بچہ جسے کہ ماں سے جدا کیا ہوا تھا اس کو باندھا ہوا تھا علیہ دا ماں علیہ دا بنی ہوئی تھی وہ بچہ علیہ دا باندھا ہوا تھا وہ اگر چھوٹ گیا تو بجلی کی طرح دوڑے گا وہ جائے گا علیہ الفصیلو گویا کہ انسان بے اختیار دوڑے کسی ہستی کی طرف یہ ہے علیہ اس معنی میں اس لفظ کے اندر جو مفہوم ہے وہ عوام الناس کا جو تصور ہے اللہ کا تکلیف میں اللہ کو پکارنا حاجت میں اللہ کو پکارنا مصیبت میں اللہ کو پکارنا کوئی بھی اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے تو جیسے وہ ماں سے بچھڑا ہوا بچہ جو ہے وہ دوڑتا ہے ماں کی طرف ایسے ہی یہ بندہ لپکتا ہے اللہ کی جانب اللہ کی رحمت کی دعائی دیتا ہے اللہ سے حاجت روائی کی درخواست کرتا ہے اللہ سے یا رزاقی کا حوالہ دیتا ہے پروردگار میں بھوکا ہوں میرے لئے رزق کا بندہ بچ فرما یہ گویا کہ اس سے جو مفہوم بنتا ہے یہ عوام الناس کا تصور الہ یہی ہے اس سے بلند تر سطے پر عوام الناس کی اپروچ نہیں ہے وہ میں ابھی بعد میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ یہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ ولاح سے بنا ہے ولاحن سے الہن بن گیا ہے جیسے کہ وحدن سے احدن بن گیا ہے واو اور علف جو ہیں یہ غروف علت کہلاتے ہیں علف واو اور یہ اور یہ ایک دوسرے کی جگہ دلتے بدلتے رہتے ہیں تو ولاحن سے الہ بن گیا ہے اور ولاح جو اردو میں بھی جانتے ہیں والہانہ محبت والہانہ محبت بے انتہا محبت والہانہ محبت یہ تصور الہ ہے صوفیاء کا اللہ وہ ہستی ہے جس سے محبت کی جائے جس کے ساتھ والہانہ محبت ہو بلکہ اس کے لیے ہمارا جو عام استعمال ہے لفظ محبت کافی نہیں عشق شاد باد عشق خوش سعود آئے ما اے طبیب جملہ اللہ تھا آئے ما یہ تو کہا ہے مولانا روم نے اور علامہ اقبال کیا کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع دیں متقدہ تصورات جب تک انسان کے در اللہ کا عشق نہیں ہے اللہ کی محبت اور محبت کی وہ شدت جس میں والحانہ انداز پیدا ہوتا ہے وہ ہے لفظ عشق کے اندر جس میں کہ ایک انسان ماہی بیعاب کی طرح ترپے وہ عشق اگر اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو یہ شرع دیں یہ قوائد و ضوابط یہ نماز اور روضہ یہ بتکدہ تصورات بن کر رہ جاتا ہے یہ نرے ریچولز بن جاتے ہیں رسومات بن جاتے ہیں یہ رسومات کو پوجہ جاتا ہے نماز اور روضہ اور قربانی اور حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں تو صوفیاء کرام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہستی جو محبوب ترین ہستی ہے وہ ہے الہ اور اسی سے بنا اللہ بناے اور عام طور پر عربوں کے استعمال میں لا اللہ نہیں کہتے لا اس میں پہلے شریف علی فری ایڈ کرتے تھے اے اللہ لا تو یہ لا یا لوح کے دو بانی ہیں ارتفع بہت بلند ہو گیا اور اہ تجابہ چھپ گیا اس اعتبار سے یہ فلسفیوں کا تصور اللہ ہے وہ حسنی جس کی کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے جس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے ہمارا سارا سرمایہ جو بھی ہے معرفت خداوندی کا وہ صرف اس کے اسماع و صفات کے حوالے سے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں کہا ہے فارسی کے بہت عالی اس کا تصور جہو دیئے گئے ہیں اے برطرس خیال و گمان و قیاس و و و حرچ گفت شنید مخان جو کچھ تیرے بارے میں ہم نے پڑھا ہے سنا ہے اور جو کچھ ہم نے کہا اس سے بہت برطر ہے احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ مجدد الفیسانی اپنے خطوط میں لکھتے ہیں وراء وراء سم وراء وراء وہ بہت بلند سے بلند ہمارے تصور سے ہمارے خیال سے ہر شے سے بلند تو وہ ہستی کہ جو ہمارے وہم اور خیال اور تصور سے معورہ ہے وہ ہے احتجابہ اور بڑے پیارے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں امام راضی کہ فسبحان اللہ احتجاب علی شدت ظہور پاک وہ ذات جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے اتنی ظاہر و باہر ہے کہ نظر نہیں آتی آپ سمجھے میری بات سورج جب اس کی شعائیں آ رہی ہیں آپ سورج کو نہیں لیکھ سکتے حالان سورج نہیں چھپا رہی ہے برداشت نہیں کر رہی ہے لہذا سورج کے کنٹورز آپ کو نظر نہیں آ سکتے یہ تو شام کو آپ دیکھتے ہے کہ جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے یا صبح صبح جب طلوع ہوتا ہے جب شوائیں براہ راست آپ پر نہیں آ رہی ہوتی اس وقت یہ کہ آپ کو نظر آجاتا یہ تھالی کے معنی ہے یہ گول ہے ورنہ یہ ہے کہ جب سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ چمک رہا ہو نصف النہار پر ہو تو کیا ہوگا وہ اپنے شدت ظہور کی وجہ سے چھپ گیا ہے وہ چھپا ہوا اس معنی سے نہیں ہے کہ مخفی ہے وہ اپنے شدت ظہور فسبحان اللذی احتجاب لشدت ظہور رہی اور اسی لئے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام یہ سورہ حدید جو آخری ہمارا درس میں نے آپ کو بتایا اس میں آئے گا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہی پہلا ہے سب سے پہلا جس سے پہلے کچھ نہیں وہی آخری ہے سب سے آخر جس کے بعد کچھ نہیں وہی ظاہر ہے بالکل ظاہر اظہر منہ شمس وہی باطن ہے اتنا شپا ہوا اتنا مخفی اتنا خفیہ کہ کوئی اسے جان نہیں سکتا کوئی اس کے کنہ کو پا نہیں سکتا تو الظاہر بھی ہے الباطن بھی تو یہ لفظ اللہ کے اندر یہ تین تصورات ہیں اسی ایک بار سے مہران ہوا کرتا ہوں کہ یہ لفظ کس قدر جامع ہے اللہ تعالی کے اسمہ میں سے کہ اس میں وہ ایک عوام الناس کا تصور ہے اپنی ضرورت میں تکلیف میں کسی مسئیبت میں کسی حاجت روائی کے لئے پکار رہے ہیں عوام کا معاملہ یہی تک ہوتا اس سے آگے وہ محبوب حقیقی مطلوب اصلی اور مقصود حقیقی بنتی ان کے تصورات سے معورات چیزیں لیکن صوفیاء اکرام محبوب حقیقی اور وہ جس کی محبت جس میں سسرائط کر چکی ہو جان کے اندر اور انسان کے وجود کا ایک جزو لا انفق بن جائے اور تیسرا یہ کہ فلاصفہ تو یہ کہیں گے ہم نہیں جانتے اگنوستیسزم کسے کہتے ہمیں کچھ حقیقت کا پتہ نہیں ہم حقیقت کو جان نہیں سکتے اور یہ باقاعدہ ایک مکتبہ فکر ہے اگنوستیسزم سکیپٹسزم کسے کہتے اگنوستیسزم کہتے لا عدریت لا عدری میں نہیں جانتا لا عدری لا ندری ہم کچھ نہیں جانتے کچھ نہیں جان سکتے یہ اگنوستیسزم سکیپٹسزم ارتیابیت ہر چیز کے وارے میں شک پتہ نہیں یہ کائنات بھی ہے کہ نہیں یہ میرا وہمی ہے خیالی ہے گمانی ہے اب یہ ارتیابیت ہے یہ سکیپٹسزم تو فلسفی تو پیور فلسفی جو ہوگا وہ یا اگنوستیسزم ہو جائے گا اور یا سکیپٹسزم ہو جائے گا جب تک کہ فلسفی وہ جو ہم نے لقمان کے ذکر میں پڑھا تھا فترت سلیمہ کی روشنی اور رہنمائی میں اقل سلیم سفر کرے وہ جو فلسفہ نہیں بلکہ حکمت وجود میں آتی ہے وہ بلکل مختلف شئے لیکن پیور فلسفی جو منطق کی بنیاد پر خالص عقل کی رہنمائی میں چلے گی اس کی جو منزل ہے آخری وہ اگنوستیسزم ہے کہ کچھ پتہ نہیں یا سکیپٹسزم ہے ارتیابیت یہ ہیں تین لیولز ذات باری تعالی زمن میں اللہ یہ اللہ تعالی کا وہ نام ہے جو سب سے کسرت کے ساتھ اب آئی الرحمن الرحیم اس کے بارے میں بھی مختلف آرہ ہیں رحمان کے بارے میں مسئل ایک رائی یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں یہ رحمان را کے بعد خے اور یہ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو ہمارے پتھان بھائی جو ہیں وہ رحمان کو رحمان ہی پڑھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ حاق کے اوپر مختہ لگا کر بولتا رحمان رحمان بول تو اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ کسی سابقہ کسی اور لینگویج کا لفظ تھا یہ اور یہ عربی کے اندر داخل ہوا ہے دخیل ہوا ہے اور اس سے رحمان بن گیا ہے اور یہ بھی اسم ذات کی طرح بیہیو کرتا ہے یہ اللہ تعالی ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ علیف لام کے بغیر جو آسکتا ہے ونہ الرحمان بہرحال یہ کہا گیا تھا سورہ الفرقان کی آیت ہے قالو ومر رحمان جب ان سے کہا گیا رحمان کو سجدہ کرو انہوں نے کہا یہ رحمان کون ہے اے محمد کیا ہم اسے سجدہ کریں گے جس کا کہ حکم تم ہمیں دوگے وزادہ النفور اور ان کے اندر نفرت کا اضافہ ہو گیا تو عرب نے پہلے پہل رحمان کے لفظ کو قبول کرنے سے عبا کیا کہ یہ کیا کہاں سے لے آئے تم یہ لفظ یہ تو ہمارا لفظ نہیں ہے حالانکہ موجود تھا یہ لفظ لیکن یہ کہ بہت شاد استعمال ہوتا تھا حضرت ابو بکر کے بیٹے کے نام عبد الرحمان ہے پھر آپ کو معلوم ہے عشرہ مبشرہ میں سے ایک صاحب ہے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تو یہ تو نہیں ہے کہ رحمان کے لفظ موجود نہیں تھا لیکن یہ کہ ان کے ہاں یہ نام بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا اصل لفظ اللہ 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 اور اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا یا وہ اس میں ذات ہے اس میں علم ہے مشتق ہے ہی نہیں اور وہ اس میں جامد ہے اور یا پھر وہ الالہ سے اللہ بنا ہے الرحمان الرحیم کے بارے میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ عربی ہیں اصل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی دو شانوں کو ظاہر کرتے ہیں یہ مسئلہ آپ بہت سی تفاصیل کے اندر اگر دیکھیں گے تو کافی اس میں بہت سے اقوال آپ کو مل جائیں گے صرف ایک مادہ ہے رحمت رحم رحم حامین جس سے اللہ کے دو نام باقی کسی اور مادے سے دو نام نہیں ایک نام بنے گا یہاں دو نام رحمت سے رحمان رحیم اس کی وجہ کیا ہے یہ خاص بڑا مسئلہ رہا ہے اہل علم کے نزدیک تو مفسرین کے نزدیک اس کی وجہ بیان کرنا تو جان لیجئے کہ رحیم ہے فعیل کے وضل پر فعیل جو ہے عربی زبان میں آتا ہے کسی ایسی صفت کے لیے جو مستقل ہو علیم جس کی صفت صفت علم جو ہے وہ مستقل ہے دائمی ہے عارضی نہیں ہے وہ حسین جس کا حسن جو ہے وہ مستقل ہے دائمی ہے تو فعیل کے وضن پر جتنے نظم بنیں گے ان کے اندر دوام اور تسلسل ہوتا پائے داری ہوتی استقلال ہوتا اور رحمان جو ہے یہ فعلان کے وضن پر ہے اس میں مبالغہ فعلان یا فعلان یہ دو آتے ہیں جس میں کوئی کیفیت نہایت حیجانی ہو توفانی ہو اب حیجان یہ خود اسی رحمان کے وضن پر ہے توفان فعلان کے وضن پر ہے عرب اگر بھوکا مر رہا ہوگا تو کیا کہے گا انا جوان میں بھوک سے مر رہا ہوں انتہائی بھوکا ہوں انا جوان اگر بہت پیاسا ہوگا انا عدشان میں بہت پیاسا ہوں پیاس سے مرا جا رہا ہوں اسی طرح قرآن مجید میں لفظ آتا ہے غزبان نہایت غدب نہایت یہ لفظ کس کے لئے آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ تمہاری قوم کو تمہاری غیر حاضری میں سامری نے گمراہ کر دیا ہے اور انہوں نے ایک بچھرہ تراش لیا ہے بنا لیا ہے بچھرے کو پوجھنے لگے اب اس کی سے جو غصہ آیا ہے اپنی قوم پر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو معلوم ہے جلالی مزاج کے آدمی تھے قبطی کو ایک کو ایک بکہ مارا تھا مصری کو اور اس کی جان نکال دی تھی اسی کے نتیجے میں پھر وہاں سے مفرور ہو کر جانا پڑا تھا مدین اور وہاں رہے کئی سال دس سال لیکن یہ بزاج جو ہے تو جب وہ واپس آئے ہیں تو غزبان اصفہ موسیٰ جب لوٹ رہے ہیں تو نہائیت غزبناک تھے اور نہائیت افسوس کے اندر کہ بیری قوم جس کو اللہ نے میرے ذریعے سے نجات دی غلامی کے بندلوں میں بندے ہوئے تھے انہیں پرسیکیوٹ کیے جا رہا تھا ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی اور بچیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت گزاری کے لیے اور آج یہ ہو گیا کہ انہوں نے بچھرے کو محبود بنا لیا تو جو غصب اور جو غصہ آیا ہوگا اس کا ایک ظہور بھی ہوا کہ انہوں نے وہ جو جن پتھر کی سلوں پر تختیوں پر تورات کے حکامِ عشرہ اللہ تعالی نے لکھ کر دیئے تھے وہ تو زمین پر پٹک دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی بھی پکڑ لی اور پیشانی کے بال بھی پکڑے اور دونوں کس پکڑ کے کھینچا اپنی طرح غصے میں کہ تم نے یہ میری خلافت اور نیابت کا کیا قدا کیا میں تمہیں بنا کر گیا تھا اپنا خلیفہ اپنا نائب تو غزم کا یہ عالم تھا تو اس وضع میں بیان کر رہا تھا کہ اس وضن پر جو لغز آتے ہیں غزبان اتشان اور توفان جوعان یہ یہ سارے ہیں کسی شیخ کے اندر انتہائی حیجان حیجان بھی اسی وضن پر ہے جو شکروش کی انتہا اس اعتبار سے نوٹ کیجئے تو بہت سی باتیں کہی گئی ہیں نشلن اللہ تعالی کی صفت رحمانیت کا تعلق تخلیق سے ہے اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا اس زمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے ہے بہت بلند بہت موچا فلسفے اور تصدق کے اعتبار سے میں کتنے حضرات اس کو صحیح اپنیشیٹ کر سکیں گے میں کہہ نہیں سکتا بزمیرت آرمیدم تو بے جوش خد نمائی بے کنارہ برفگندی درے آبدار خدرا اے اللہ میں تو تیرے ہستی کے اندر آرام سے سو رہا تھا اب یہ فلسفے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات تو پیدا کی ایک خاص وقت میں اس سے پہلے اللہ کو کائنات کا علم تھا یا نہیں تھا علم تو قدیم تھا مجھے اللہ نے پیدا کیا انیس سو بتیس میں لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تمہیں ہمیشہ سے موجود تھا تو سور علمیہ کے اعتبار سے ہم اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھے تو میں تو اے اللہ تیرے تیرے علم کی گود میں میں آرام سے پڑا ہوا تھا سو رہا تھا تُو نے اپنی خد نمائی کے جوش میں تجھے جوش آیا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یہ ہے وہ فلسفہ کہ جو علت تخلیق کے سلسلے میں واحد ایک بات ہے جو کہی گئی ہے اگرچہ جو حدیث سلسلے بیان ہوتی ہے بہت جسی اس کو تسلیم نہیں کرتے کنتو کنزن مخفیان حدیث قدسی ہے مبینا طور پر کنتو کنزن مخفیان میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میرے اندر قوت تھی طاقت تھی creative potential تھا تخلیقی صلاحیت تھی لیکن ابھی خفیہ ہے مخفی ہے کوئی اس کا دیکھنے والا ہے ہی نہیں کوئی اس کا اپریشیٹ کرنے والا ہے ہی نہیں فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا لِعْرَفَاتَ تاکہ مجھے پہچانا جائے اور مخلوق جو ہے پھر سب سے اوچھی مخلوق انسان کو پیدا کیا جو غیب میں رہتے ہوئے مجھے پہچانے فرشتے مجھے پہچانتے تو حضوری کی حالت میں پہچانتے لیکن یہ پہچاننا جو غیب کے پردے میں اسی لیے سورہ بقرہ میں آغازی میں جو لفظ آیا ہے کیا ہے الْفْلَامِم بِالْغَيْب غیب میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ کی پرستش کرتے ہیں کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں تو یہ در حقیقت معاملہ جو ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کہ اللہ نے کنتو کنزن مخفیان میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا فَأَحْبَبْتُو اَنْعَوْرَفَ کہ مجھے پہچانا جائے فَخَلَقْتُ الْخَلْقِ اب یہ ساری خلق جو ہے کائنات یہ گویا کہ اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ ہے اس کی قدرت کا اندازہ کرو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا جس کی آخری حدیں ہمیں آج تک معلوم نہیں وہ حبل ببل کوئی کتنی ہی آپ سو گناہ حبل ببل سے بنی اور کوئی اگر آپ ٹیلیسکوپ بنا لیں گے تم بھی آپ اس کائنات کا سرہ نہیں دیکھ سکتے تجھ پتا دیں کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو رہی ہے یہ آپ کو اندازہ ہوتا یا نہیں یہ سورج اور چاند اور ستارے پیدا کرنے والی ذات کس قدر قدرت اس میں ہے آج ہم اس کے دریعے سے پہچان سکتے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَانْ ذُلَ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ مِمْ مَائِن فَاہِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَفِيَا مِنْ كُلِّ دَابْبَطٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ وَالْمُسَقَّرِ بِعْنِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَا يَا تِلِّ قَوْمِ يَاقِلُونَ یہ تمام فنومن آف دی نیچر ایک آیت میں جو جمع کر دیئے گئے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے اُلٹ پھیر میں اور یہ جو اللہ تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے اور یہ اس کے ذریعے سے زمین میں سے فصل نکالتا ہے یہ سارے ہواوں کا چلانا بادلوں کا چلنا سوئی صحاب جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر یہ سب اللہ کی آیات ہیں ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانتے ہیں تو کنتو کنزن مغفی میں ارز کر چکا ہوں محدثین اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے ان کو سند جو ہے اس کی حدیث کے بارے میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک حدیث کا مطنگ کیا ہے کیا الفاظ ہیں ایک یہ کہ اس کو روایت کس نے کیا فلاں صحابی نے حضور سے سنا پھر فلاں تابعی نے صحابی سے سنا پھر تبہ تابعی نے تابعی سے سنا ہوتے ہوتے زنجیر وہ امام بخاری تک پہنچ گئی یا امام مسلم تک پہنچ گئی جو محدثین ہیں بڑے بڑے ان تک وہ روایت جو ہے اور کہیں وہ زنجیر ٹوٹنے نہیں چاہیے اگر زنجیر ٹوٹ گئی تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث شمات نہیں ہوگی پھر ہم اسے ضعیف کہیں گے لیکن یہ کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کے اندر بھی بڑے قیمتی موطی موجود ہیں البتہ یہ حدیث میں جیسا کہ میں نے عرص کیا اسے مستند نہیں مانتے محدثین لیکن جہاں تک اس کے مطمئن کا تعلق ہے تقریباً سب نے تسلیم کیا کہ بات صحیح ہے ایک آئینہ کیوں اللہ نے پیدا کی اس کیوں کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں کس لیے پیدا کی وہ تو قرآن نے خود بیان کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں میری اطاعت کریں میری پرستش کریں کس لیے پیدا کیا یہ اور ہے کیوں پیدا کیا یہ کیوں پیدا کیا کہ جواب اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے تو یہ ہے اصل میں جیسے سیپی سیپ ہوتی ہے سیپ کے اندر موٹی بنتا ہے وہ جب تک موٹی بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے اس وقت تک وہ سیپ بند رہے گی جب موٹی تیار ہو گیا پوری آب اطاعت کے ساتھ وہ سیپ کھلتی ہے اور موٹی کو باہر پھینک دیتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے کیا چیز پیدا کی ہے میری تخلیق میرے اندر کس شہدے پرورش پا یہ معلوم تو ہو نا تو یہ بات جو ہے در حقیقت یہی آپ نے دیکھا ہوگا ولادت کے بعد عورت کس قدر سخت مرحلے سے گزرتی ہے ولادت کی درد سے ہوتے لیکن اس کے بعد جب لا کر بچے کو اس کے ساتھ لٹا دیا جائے تو جو تمانیت جو سکون جو اتمینال سب درد ختم ہوئے ہیں سب چیزیں جو ہیں وہ اس بچے کو دیکھ کر میرے اندر میرے وجود کے اندر اس نے تخلیق پائی ہے اولاد بھی تو عورت کے لئے ایک موتی کے معنی دیں وہ موتی ہے جو اس کے اندر تخلیق پایا ہے اس کے وجود کے اندر جس نے کے تخلیق پائی ہے بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ رحمان کا تعلق رحمانیت کا تخلیق سے ہے اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ ربوبیت سے اب پیدا کرنے بات پالنا ہے درجہ بدرجہ اس کو بڑھاتے ہوئے اس کے سارے تقاضے اس کی ساری ضروریات وہ پورا کرتے ہوئے اس کا جو یہ یہ رحیم ہے اس کے اندر جو ہے دوام اور تسلسل رہے گا پیدا کرنے میں ایک جوش اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آپ طور پر حبار سابق مفسرین رحمان الدنیا ورحیم الآخرہ دنیا عارضی ہے اس عارضی دور میں اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا اور آخرت وہ دائم ہے مسلسل ہے ہمیشہ کی والی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوتا ایک رائے یہ ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر بہترین رائے جو میرے نزدیک ہے جب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں میرے نزدیک اس کی جن حضرات نے یہ رائے دی ہے میں ان سے متفق ہوں یہ دو کیفیات ہیں جس کا کہ ہم اندادہ کر سکتے ہیں ایک تمثیل کے ذریعے سے فرض کیجئے کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے آپ گاڑی میں سفر کرتے جا رہے تھے آپ رکھیں دیکھا آپ نے دیکھا کہ ایک ماں ایک بچہ ماں فوت ہو گئی ہے بر گئی ہے اور شیر خار بچہ جو ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا رو رہا ہے باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہے ہی نہیں اس عورت کی آئیڈنٹیفیکیشن بھی نہیں ہو رہی ہے کون انسان ہوگا کہ جس کے دل میں رحمت کا ایک تھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیدا نہیں ہو جائے گا یہ بچہ جو رہ گیا ہے بالکل بے آسرا اس کا کوئی سہارا نہیں رہا میں اس کے سرپرستی قبول کر دوں میں اسے لے لوں میں اسے پروان چڑھا ہوں اس کی کفالت کا ذمہ میں لے لوں یہ ہے جوش آپ کے اندر رحمت کا رحمانیت والا جوش پیدا ہوا آپ نے کہا یہ بچہ بھئی میں اس کی پرورش میں دیتا ہوں اپنے ذمہ دیتا ہوں اس لیے کہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے اندر وہ جوش پیدا ہوا آپ کے رحمت میں لیکن این ممکن ہے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ پچھتائیں یہ میں کیا کر بیٹھا میرے اپنے بچے اتنے تھے پہلے اتنا بوجھ تھا ایک اور بوجھ میں نے لے لیا ہے چونکہ ہمارے ہاں وہ جوش تو ہے دوام نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کیا ہے جوش بھی ہے دوام بھی ہے اور دونوں مستقل ہیں اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن مجید میں آتی ہیں جن میں حرف واو درمیان میں نہ آئے الرحمان و الرحیم یہ تو ہو جائے گی مغائرت اللہ تعالیٰ کی صفات جہاں قرآن میں آتی ہیں دواؤ حرف نہیں آتا بیچ میں صرف ایک استثناء ہے چونکہ اس آیت کا حوالہ آ جا چکا تھا اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں سورہ حدیث کی آیت جو ہے یہاں واو کا اضافہ وہ اول ہے وہ اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور بات ہے باقی ہر جگہ بغیر واو کے آتا ہے بلکہ ایک آیت میں سورہ حشر کی آٹھ آیت آٹھ الفاظ اللہ کیا ہیں الملک القدوس السلام المومن المہمن العزیز الجبار المتکبر آٹھ اسما کہیں حرف واو نہیں آیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات اس کی ذات میں بیق وقت موجود ہیں واو ڈالیں گے تو اس میں فصل ہو جائے گا اور فصل جو ہے ذاتِ باری تعالیٰ کی صفات کے اندر صحیح نہیں ہے اللہ کی تمام صفات اس کی ذات میں بیق وقت موجود ہیں تو اس کی ذات میں رحمتِ خداوندی جو ہے وہ شانِ رحمانیت کے ساتھ اور شانِ رحیمیت کے ساتھ بیق وقت موجود ہیں اور اب میں آخری بات از کر رہا ہوں یہ شانِ رحیمی اور رحمانیت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے زیادہ پیارے نام ہمارے لئے کیوں ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص محض اپنے عمال کے بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمتِ خداوندی دستگیری نہ کرے کسی صحابی نے واقعہ یہ ہے کہ بڑی جرت کی حمد کی ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی میں بھی بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے مجھے ڈھاپ لے جنت میں داخل نہیں ہو سکو تو ہماری لئے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے اللہ کی رحمت یہی وجہ ہے سورہ رحمان الرحمان علم القرآن جو عروس القرآن جسے کہا ہے حضور نے سورہ رحمان کو حضور نے فرمایا سورة الرحمان عروس القرآن یہ سورة الرحمان جو ہے یہ قرآن کی دلن ہے کس قدر خوبصورت الفاظ کس قدر جو ہے سوتی آہنگ اس کا ملکوتی غینا اس کی اپنی ایک جو ہے وہ میوزک اس کا سمجھ یہ غینا نوسیقی ہے تو وہ سورة الرحمان جو ہے اس کا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یہ چار چوٹی کی چیزیں بیان کی گئی ہیں اللہ کے نام میں چوٹی کا نام الرحمان اللہ نے جو کچھ سکھایا انسان کو اس میں چوٹی کا علم علم القرآن اللہ نے جو کچھ تقلیق فرمایا اس میں چوٹی کی تقلیق کلائمکس خلق الانسان اور انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائیں ان میں چوٹی کی صلاحیت علمہ البیان اسے بیان کی صلاحیت عطا فرمائیں یہ ہے تین اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنا جو قرآن میں بار بار آتے ہیں بار بار آتے ہیں الرحمان الرحیم تو ایک جوڑے کی شکل میں بہت مرتبہ قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں تو یہ تینوں کے بارے میں آج میں نے چاہا کہ قدر تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دوں ظاہر بات ہے کہ ہمارے درس کے دوران یہ آئیں گے تقرار کے ساتھ لیکن یہ کہ ہر موقع پر اس کی یہ مضاحت ممکن نہیں ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و اییاکم بالآیات مزدق الحقیم موسیقی